ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیو فیملی تو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں ڈراما سیریل بختاور کی اپیسوڈ سیونٹین کا مزیدار سا ریویو جیسا کہ دوستو آپ لوگ جانتے ہیں بختاور کی جو اصلیت ہے وہ شیدے کے سامنے تو کھل کر آگئی ہے اب شیدہ اسی وجہ سے بختاور کو بلیک میل کر رہا ہے اب شیدہ یہ چاہتا ہے کہ بختاور جو اس کی ڈیمانڈز ہے اس کو مان لیں اب اس کی ڈیمانڈز یہی ہیں کہ بختاور بھی اس سے شادی کر لیں کیونکہ اگر بختاور اس کی بات نہیں مانے گی یا اس سے شادی نہیں کرے گی تو وہ بختاور کا جو پول ہے وہ سب کے سامنے لے آئے گا اور سب سے پہلے دلاور کو جا کر بختاور کی حقیقت کے بارے میں بتائے گا لیکن دوستو بختاور کے پاس اب کوئی چارہ بھی نہیں ہے اب وہ کس طرح شیدے سے خود کو بچائے اب وہ شیدے کے سامنے زبان بھی نہیں کھول پا رہی ہوتی کیونکہ شیدہ تو اس کی حصلے جانتا ہے اب شیدہ بار بار بختاور کو بلیک میل کرنے کے لیے پہنچ جاتے دلاور کے پاس اب دلاور کے پاس وہ کیوں جاتا ہے کس لیے جاتا ہے صرف اس لیے جاتا ہے کہ وہ بختاور کو مجبور کر دے کہ وہ اس سے شادی کے لیے ہاں کر دے یا پھر اس سے دوستی کر لے لیکن بختاور ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی اب بختاور تو دلاور کی منگنے کی تیاریوں میں بھی مصروف ہوتی ہے لیکن اس کا جو دھیان ہے وہ بٹا ہوتا ہے اور وہ اس وجہ سے بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر دلاور کے سامنے میری حقیقت آ گئی تو میں اس کو کیا جواب دوں گی انہیں تو پہلے ہی جھوٹ سے سخت نفرت ہے لیکن اب میں کس طرح سے ان کے سامنے ساری حقیقت لے کر آؤں اگر میں ان کو سچ بتا بھی دیتا ہوں کیا وہ میری بات کا اعتبار کریں گے کیونکہ اتنے ٹائم تک میں نے ان سے یہ بات چھپائی ان سے جھوٹ بولا لیکن کوئی کیا میری مجبوری کو سمجھ سکے گا لیکن دوستو بختاور کی ماں جو ہے وہ بختاور سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا میں نے تو تمہیں پہلے یہ کہا تھا تمہیں بتا دینا چاہئے کہ ہم ماں بیٹی ہیں لیکن بختاور جو ہے اس لیے نہیں بتانے چاہ رہے ہوتی لوگ جو ہے ماں بیٹی کو اکیلے رکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے اب انہیں گھر کی بھی ضرورت ہوتی اور جوب کی بھی ضرورت ہوتی جس کی وجہ سے بختاور اپنی شناخ چینج کرتی ہے لیکن یہاں پر تو ہر کوئی بختاور کا ہی دشمن بن جاتا ہے اب اگر ہوریا کی بات کی جائے تو ہوریا کو خام خواہی بختاور سے جیلسی فیل ہونے لگ گئی کہ بھئی دلاور جو ہے مجھ سے زیادہ بختوں کی امپورٹنس دیتے ہیں آخر اس میں ایسی کیا بات ہے کیا چیز ہے اور یہی بات دلاور کو ہوریا کی بہت بری لگتی ہے کیونکہ وہ غلط جائزے لگاتی ہیں اور اندازہ جو اس کا ہوتا ہے ہمیشہ غلط ہوتا ہے لیکن اب جو دلاور اس کو ہوریا کی یہ حقیقت تو پتہ چل گئی ہے کہ شیدو کو جیل سے نکلوانے میں ہوریا کا ہاتھ ہے بات سیدھی سیدھی ہے یہ سب کچھ ہوریا ہی کر رہی ہے اب ہوریا کو یہ نہیں پتا کہ دلاور کو میری حقیقت پتہ چل گئی ہے اب کب تک دلاور ہوریا سے یہ بات چھپائے گا دوستو یہ تو آپ کو پتہ چلے گا آگے جا کے لیکن اس سے پہلے بختاور کی جو اصلیت ہے اگر وہ کھل کر آ جاتی ہے دلاور کے سامنے تو بختاور کس طرح سے دلاور کو فیس کرے گی دوستو یہ دیکھنا ہے ہم نے لیکن یہاں پر کام ہی الٹا ہو جاتا ہے اب دلاور کی منگنی میں جو ہے مبین اور ہوریا کا جو بھائی ہے وہ انگیجمنٹ ریو جو رنگ ہوتی ہے دوستو اس کو کر دیتے ہیں غائب اب غائب کہاں کر دیں گے بھئی اس کو رکھ دیتے ہیں بختاور کے لوک اپ میں اب وہاں جا کر پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہیں تو وہاں سے نکلتی ہے انگوٹھی انگوٹھی جب برامد ہوتی ہے تو بختاور کو لے جاتے ہیں موسین اپنے ساتھ تھانے اب تھانے جا کر اسے انویسٹیگیشن کرتے ہیں اسے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر تم کس کے کہنے پر یہ سب کچھ کر رہے ہو یعنی کہ دلاور تم پر اتنا بھروسہ کرتا ہے تمہارا اتنا ساتھ دیتا ہے اور دوسروں سے بھی تمہارے بارے میں کہتا ہے کہ بختو کے بارے میں میں کوئی بات چننا نہیں چاہوں گا کیونکہ دلاور کو اگر دیکھا جائے تو وہ بختو پر اندہ اعتماد کرتا ہے صرف اسی وجہ سے نہیں کہ اس نے دلاور کی جان بچائی تھی بلکہ اس وجہ سے کہ جو بختو ہے وہ ایک اچھا انسان اماندار انسان ہے اس لئے دلاور کو وہ پسند اور محنتی بھی ہے لیکن اس کے باوجود یہ جو ساری گیم اور اس کے گھر والوں نے کھیلی ہے اس کی حقیقت بھی بہت جلد آنے والی ہے دلاور کے ساتھ نے کیونکہ جب انسپیکٹر موسین وہ بختاور سے انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے تو بختاور ساری حقیقت کھول کر موسین کے سامنے رکھ دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ سر میری یہ مجبوری تھی وانہ میں دلاور سر سے کبھی بھی جھوٹ بولنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی ان سے کوئی بات چھبانا چاہتی تھی لیکن یہاں پر انسپیکٹر موسین وہ بختاور کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں ایک بار دلاور کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا لیکن اس کے باوجود بھی میں تمہاری پوری انویسٹیگیشن کروں گا کہ تم کہاں سے آئی ہو کیوں آئی ہو اور اس طرح کا گیٹ اپ تم نے کیوں اپنایا ہو لیکن بختاور جو ایک ایک بات انسپیکٹر موسین کو بتا دیتی ہے لیکن دوستو اس اپیسوڈ میں جو ٹویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ موبین کے اصلیت بھی سامنے آہی جاتی ہے کہ رنگ جو ہے موبین جو راتا ہے کیونکہ جب انسپیکٹر موسین انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ فوٹیج میں دیکھ لیتا ہے کہ یہ بختاور نہیں ہے بلکہ بختو ہے اب وہ موبین کو تو سمجھ چکا ہے لیکن اب وہ بختاور کے بارے میں مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھ کچھ کر رہا تھا اور سب سے پہلے وہ بختاور سے یہی پوچھتا ہے کہ تم ہی وہ لڑکی ہونا جس نے دلاور سے کہا تھا شاہینہ کے بارے میں کہ شیدے نے اس کے اوپر تحضاب ہے تو اس پر بھی بختاور ہاں کر دیتی ہے کہ سر یہ میں نے ہی کہا تھا اور خوفیہ طریقے سے ہی میں نے ان سے ملاقات کی تھی لیکن دلاور کو یہ نہیں پتا کہ بختو ہی بختاور ہے کیا موسین جو ہے وہ اب دلاور کو بختاور کے بارے میں بتا دے گا یا پھر دلاور کو اس اعتماد میں لے گا لیکن بختاور جو ہے ابھی نہیں چاہتی کہ اس کے بوس دلاور کو بختاور کے اصلیت کے بارے میں پتا چلیں اس لئے انسپیکٹر موسین بھی ابھی دلاور سے ایسے کوئی بات نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود دوستو یہاں پر جو ہے موبین کو انسپیکٹر موسین ایرسٹ کروا ہی لیتا ہے اور اسے لے جاتا ہے تھانے یہاں پر ہریہ کو یہ بات بات چلتی ہے تو اب نے ابو سے جا کر کہتی ہے چودری زستگیر سے کہ بابا جان موبین کی حقیقت کھل کر آ گئی اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ بات اب چھپ کر رہے گی کہ یہ سب کچھ موبین سے ہم نے کروایا تھا اب انسپیکٹر اسے انویسٹیگیشن کریں گے اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم سے ہی پوچھیں گے کہ ہم نے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا تھا صرف اس لیے صرف اس جیلس اور حسد میں کہ وہ بختو کو نیچہ دیکھا سکے اور بختو کو جو ہے وہ دلاور سے دور کر سکے اس کے آفیس سے نکلوا سکے لیکن یہاں پر جو ہے سالار جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب بختو کو بھی دلاور کے آفیس سے نکل جانا چاہیے لیکن دلاور صاف صاف کیا دیتا ہے بختو کو میرے آفیس سے کوئی نہیں نکال سکتا کیونکہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور میری اجازت کے بغیر کوئی بھی اسے میرے آفیس سے نہیں نکال سکتا لیکن اب حوریہ اور اس کے والد کو یہ فکر پڑ گئی ہے کہ اگر موبین نے مو کھول دیا تو ان کی عزت باقی نہیں رہے گی یہاں پر ملک کے گھر کے سامنے اب دلاور کو اگر یہ بات پتہ چل گئی دلاور کو یہ تو پتہ شیدے کو تو چلو حوریہ نے جو ہے تھانے سے نکلوایا لیکن اب اگر بختو کے پیچھے حوریہ کا ہاتھ ہوگا تو کیا دلاور جو ہے وہ حوریہ کو ماف کر دے گا تو تو جہاں تک مجھے لگتا ہے دلاور حوریہ کو ماف نہیں کرے گا بلکہ وہ یہ منگنی بھی توڑ دے گا اور وہ تو ویسے بھی حوریہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا لیکن اس کے گھر والوں کی وجہ سے وہ زبردستی اسے جو ہے منگنی کر ہی لیتا ہے لیکن دوستو سب سے امپورٹن جو اس اپیسوڈ میں بات ہے وہ یہ ہے کیا اب دلاور جو ہے بختاور کے حقیقے جان لینے کے بعد اس کو ماف کر پائے گا جہاں تک انسپیکٹر موسین کی بات کی جائے تو وہ کافی حد تک اب بختاور کا ساتھ دے گا کیونکہ وہ تو اب بختاور کی اصلیت کو جان جہاں تک دوستو حوریہ کی بات کی جائے تو حوریہ کی حقیقے جان لینے کے بعد تو دلاور اسے ماف کرنے والا بلکل ہے نہیں لیکن کیا بختاور کے حقیقے جان لینے کے بعد جو ہے دلاور بختاور کو ماف کر دے گا کیونکہ بختاور کی صرف اتنی غلطی ہے کہ اس نے اپنے شناخ چینج کی اور اس کی شناخ چینج کرنے کی بھی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگ اسے بری نظروں سے دیکھتے تھے اب اسے اپنی ماں اور اپنی لائف کو کچھ نہ کچھ ارجسٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ تو کرنا ہی تھا کیونکہ نہ ہی ان کے پاس کھانے کو کچھ تھا اور نہ ہی رہنے کے لیے چھت جس کی وجہ سے بختاور کو یہ قدم اٹھانا پڑا لیکن بختاور کو اس بات پر بہت شرمندگی ہے کہ اس نے دلاور سر سے یہ بات چھپا کر رکھی جبکہ دلاور سر کے اس پر بہت سے احسانات ہیں اور سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اس نے بختو کو عزت سے نوکری دی اور وہ اس پر ہر اٹھنے والی انگلی کو روک دیتا ہے یہ کہہ کر کہ بختو ایک اماندار اور محنتی انسان ہے لیکن دوستو شیدہ بار بار بختاور کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے کہ من سے شادی سے ہاں کر دو ورنہ میں تمہاری اصلی سب کے سامنے لے کر آ جاؤں گا لیکن بختاور کو اب اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ مین جو چیز ہے بختاور نے انسپیکٹر کو تو یہ حقیقت صاف صاف بتا دی ہے کہ میں ایک لڑکی ہوں اور یہ سارا کچھ جو میں نے اپنا شناک چینج کی ہوئی ہے یہ مجبوری کے تحت کی ہوئی ہے اب کیا اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جائے گا یا پھر اس کی مدد کی جائے گی دوستو یہ تو آپ کو بتا چلے گا نیکسٹ اپیسوڈ میں امید کرتی ہوں کہ اس اپیسوڈ کا ریویو آپ کو اچھا لگا ہوگا نیکسٹ اپیسوڈ کے لیے سبسکرائب کرنا بلکل مت بولنا